موسیقی زرمبش اردو کی آواز ہے آج دو نومبر پیر کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوج آپ کی خدمت میں حاصر ہے موسیقی پنجگر اور گوادر کے مختلف علاقے کابز پاکستان کی شدید جاریت کے زد میں متعدد افراد جبری طور پر لاپتہ کابز پاکستانی فوج کا شہید اسحاق بلوج کے گھر پر دعویٰ لوائکین پر تشدد سندھ کے علاقے موروں میں سندھ سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اتجاجی ریلی اور مظاہرہ کوئٹا میں سردی کی شدت میں اضافہ آوام مشکلات کا شکار پاکستانی وزیر داخلہ کا اے ان پی رہنماؤں کو طالبان مخالفات پر قطر کرنے کا انکشاف تفصیل خبروں میں فرانس اور کینیڈا میں حملے دو افراد حالات چے افراد زخمی برطانیہ میں کرونا وارث میں اضافہ کے سبب دو بارہ لوگ ڈاؤن نافذ یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں گوادر اور پنجگور کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے جہریت کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے جہاں عام عوام کو تشدد اور جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق گوادر سے ملحقہ مشہور پہاڑی سلسلے سائی جی اور دشت کے علاقوں میں جاری بدترین آپریشن میں ہزاروں کے تعداد میں قابض پاکستانی فوج حصہ لے رہی ہے جہاں زمینی فوج کو گن شپ اور ٹرانسپورٹ ہیلکوپٹروں کی کمک حاصل ہے آپریشن کے تازہ لہر کا آغاز ہفتے کے روز سے کیا گیا ہے جہاں ایک سو پچاس ٹرکوں پر مشتمل فوجی دستے تلار کھڑان زرین بگ میں آپریشن میں مصروف ہے جبکہ گوادر کی طرف سے اس سے بڑی تعداد میں قابض فوج سائی جی کی جانب بڑھ رہا ہے جبکہ کنڈا سول میں ایک بڑی فوجی کیمپ قائم کی گئی ہے اور دشت کی طرف آنے والی تمام راستوں کو بند کر کے آمدرفت روک دی گئی ہے اس کے علاوہ گوادر اور دڑام کے تمام ندی نالوں کے دہانوں میں ناکہ بندی کر کے پاکستانی فوج مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے مقامی سطح پر بتایا جا رہا ہے کہ سائی جی کے مشہور پہاڑی سلسلے میں اب تک کا یہ سب سے بڑا فوجی آپریشن ہے تاہم گوادر میجاری آپریشن میں ابھی تک کسی قسم کی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اسی طرح پنجگور کی علاقے پروم میں قابض پاکستانی فوج کی طرف سے ہفتے کے روز سے آپریشن کیا جا رہا ہے جبکہ علاقے میں بڑی تعداد میں فوجی دستی تائینات کیے گئے ہیں دوران آپریشن پاکستانی فوج نے پروم کے پہاڑی علاقے میں مختلف مقامات پر پینے کے پانی میں زہر بھی ملا دیا ہے دوسری طرف پنجگور کی علاقے گوارگو میں بھی آپریشن کیا جا رہا ہے گوارگو سے قابض پاکستانی فوج نے جارہانہ کاروائیوں کے دوران ایک عمر رسیدہ شخص کماش سالے محمد کو دیگر کئی افراد سمیت تشدد کا نشانہ بنا کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے دوران آپریشن کئی گھروں کو بھی نظریاتش کیا گیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوھرم بلوچ نے کہا ہے کہ جمعیرات کے روز بلیدہ جارین میں قابض پاکستانی فوج کے ساتھ ایک جڑپ میں تنظیم کے سینئر ساتھی لیفٹیننٹ اسحاق بلوچ اور فرحمن شہید ہو گئے بی الف قومی آزادی کی جدوجہد میں ان کے بیلوس خدمات اور عظیم قربانی پر انہیں خراجی عقیدت پیش کرتا ہے میجر گوھرم بلوچ کے مطابق شہید کمانڈر اسحاق بلوچ ایک مشن کے سلسلے میں گشت پر تھے جہاں قابض پاکستان آرمی کے ساتھ جڑپ ہوئی جو دو گھنٹے سے زائد جاری رہی جس میں شہید اسحاق بلوچ نے کمان کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بحفاظت نکالا اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچاتے ہوئے جام شہادت نوش کی گوھرم بلوچ نے مزید کہا لیفٹیننٹ اسحاق بلوچ تنظیم کے ان کمانڈروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے پرخلوص قومی جذبہ محنت بے مثال بہادری اور فوجی صلاحیتوں سے ایک انتہائی حساس علاقے میں بڑے معثر طور پر اپنے سرمچار کو کمان کیا دوسری طرف اتوار کی صبح قابض پاکستانی فوج نے کیج کے مرکزی شہر تربت میں آپسر آسکانی بازار کے مقام پر شہید اسحاق بلوچ کے لیے فاتح خوانی کے لیے بیٹے لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر فاتح خوانی سے روک دی ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے فاتح خوانی کے لیے بیٹے لوگوں پہ دعویٰ بول کر مذہبی رسومات روکنے کے علاوہ انہیں عبرت کا نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دی ہے اتوار ہی کہ شام ایک بار پھر قابض پاکستانی فوج نے شہید اسحاق کے گھر پر دعویٰ بول کر فاتح خوانی کے لیے بیٹے لوگوں کو نہ صرف زد کوپ کیا بلکہ شہید اسحاق کے والد واجلال بخش کو حراست میں لے کر فوجی کیمپ منتقل کر دیا جہاں پاکستانی فوج نے واجلال بخش کو کیمپ منتقلی کے بعد شدید تشدد کا نشانہ بنا کر دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے شہید اسحاق کے لیے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا تاہم بعد ازان شہید اسحاق کے والد کو چھوڑ دیا گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کا بائیسوہ قومی کانسلسیشن بنا میں مولم آجوئی شہید سبادش تیاری اور بیادی درسگاہ آجوئی بابا خیربخش مری ایک تا تین نومبر منعقد کیا جا رہا ہے قومی کانسلسیشن کے پہلے روز بلوچ قومی ترانہ ماشک کی بلوچانی اور شہدہ بلوچستان کی یاد میں دو منٹ کی خاموشی کے بعد دیوان کا باقاعدہ آغاز کیا گیا سورہ بلوچ کے مطابق بائیسوہ کانسلسیشن میں مرکزی چیئرمن کا خطاب آئین سازی، سیکرٹری جنرل رپورٹ، تنقیدی نشست، تنظیمی امور، عالمی و علاقہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائے عمل کے ایجنڈے زیر بحث ہوں گے جبکہ کانسلسیشن کے پہلے روز مرکزی چیئرمن کا خطاب آئین سازی، سیکرٹری رپورٹ اور تنقیدی نشست کے ایجنڈوں پر سیر حاصل بحث ہوئی چیئرمن سورہ بلوچ نے کانسلسیشن سے خطاب میں اجلاس میں شامل تمام کانسلران کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے سخت حالات میں کانسلسیشن کے انقاد نے بلوچ طلبہ سیاست کو ایک جلا بخشی ہے ریاستی پابندی اور جبر کے باوجود بی ایس او آزاد کی جانب سے کانسلسیشن کا انقاد بلوچ قومی سیاست میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی خوف اور بربریت کے اس دور میں جہاں آئے روز نوجوانوں کو لا پتہ کر کے ان کی مسخ شدہ لاشے پھینکنے کی پالیسی جاری ہو وہیں بی ایس او کے سنگت تمام مسائب کا انقلابی جذبوں سے سامنا کرتے ہوئے ایک روشن مستقبل کے لیے جدوجہد کو جاری رکھنا کارکنوں کی مخلصی اور فکری حوالے سے مضبوطی کی واحد دلیل ہے چیرمن سورہ بلوچ کا مکمل خطاب اور پہلے دن کی دوسری ریپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ کی طرف سے سندھ کے علاقے موروں میں جبری طور پر لاپتہ افراد کیلئے آزادی مارچ کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ کی کنوینئر سورٹ لوہار نے اس حوالے سے پریس ریلیز جاری کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ سندھ سجاگی فورم سندھی عدبی سنگت سگا اور سیول سوسائٹی موروں کی طرف سے سندھ بھر سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کیلئے مورو بائی پاس سے پریس کلپ مورو تک لاپتہ افراد آزادی مارچ کیا گیا مارچ کی رہنمائی وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ کی رہنما سورٹ لوہار سسوی لوہار سندھ سجاگی فورم کی رہنما سارنگ جوئیو سہنی جوئیو سندھی عدبی سنگت کی رہنماتات جوئیو اور لاپتہ افراد کے لبائکین سمیت مورو کی سیول سوسائٹی نے کی احتجاج مارچ میں جس کم جی سندھ محاذ اور دیگر سیاسی سماجی تنظیموں کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی احتجاج مارچ سے خطاب کرتے ہوئے رہنماوں نے کہا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ سندھ بھر سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کا عمل جاری ہے یہ سندھ کی تمام سیاسی سماجی جماعتوں اور باشعور لوگوں کی مشترکہ جدجہت کی فتح ہے اور ہم اس عمل کو نہ صرف ویلکم کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ پرزور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ کئی سالوں اور مہینوں سے بنا کسی مقدمے کے ریاستی اداروں کی تحویل میں قید ساٹھ سے زائد دوسرے لاپتہ افراد کو بھی رہا کیا جائے انہوں نے مزید کہا اگر ان میں سے کسی پر بھی کوئی مقدمہ ہے تو انہیں قانونی طریقے سے عدالتوں میں پیش کیا جائے رہنماوں نے اعلان کیا کہ مورو کے بعد اب لارکانہ میں لاپتہ افراد آزادی مارچ کریں گے اور اس کے بعد کراچی تک ایک بڑے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو طاقت سے حل کرنے کی حکمت عملی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی نکالنے چاہیے بلوچستان میں یہ آگ مشرف اور اس کے ہواریوں کی لگائی ہوئی ہے بلوچستان میں بلا جواز آپریشن کے ذریعے نواب اکبر خامبکٹی سمیت سینکڑوں بلوچ نوجوان کو شہید کیا گیا ریاست کو معاملات کو صحیح تناظر میں دیکھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ تاحل بلوچستان میں طاقت کی حکمت عملی جاری ہے معاملات حل کرنے کی اس حکمت عملی کو بدلنا ہوگا بسورت دیگر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب تر ہوتے جائیں گے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارلہ پاکستان کے وزیر داکلا اجاز شاہ نے ایک عوامی تقریب کے دوران مسلم لیگ نون کے سیاسی بیانیے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کیبر پکتنکوا کی سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت پر قاتلانہ عملے ان کی دیشتگردی کے قلاب بیانات پر طالبان کے رد عمل میں ہوئے تھے اسی وجہ سے بلور کاندان اور میاں ابتکار کے بیٹے کو علاق کیا گیا جو لوگ مسلم لیگ نون کی بیانیے کے ساتھ ہیں انہیں بھی قطرہ ہے تقریر کے دوران ان کا مزید کہنا تھا کہ جو اپنی پوچ کے متعلق بات کرتا ہے اسے سرط کے پاس امرت سر چھوڑانا چاہیے اجاز شاہ کی اس انکشاب پر عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت اور سیاسی الکوں کی طرف سے شدید رد عمل دیا جارہا ہے اجاز شاہ کی بیان پر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسبندیار ولی کان نے کہا ہے کہ وزیر داکلا اجاز شاہ کا بیان انتیائی گہر ذمہ دارانہ ہے اے ان پی نے دیشتگردی کے قلاب جنگ میں کئی سو کارکنان اور رینماوں کی قربانیاں دی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست وزیر داکلا کے بیان کی وضاعت کریں اور ساتھ میں اس بات کی بھی وضاعت کی جائے کہ کیا اے ان پی دیشتگردی کے قلاب جنگ ریاست کے تاپس کے لیے لڑ رہی تھی یا ریاست کے قلاب عوامی نیشنل پارٹی کے صدر عمل ولی کان نے کہا ہے کہ ریاستی ادار دیشتگردی بارے وزیر داکلا کے بیان کی وضاعت کریں ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی مقالپین کو کس طرح ایک ہی طرح کے نتائج بگتنے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی رینما سمر آرون بلور کا کہنا تھا کہ ایک ایسی پارٹی جن کے آزاروں کارکنان ان کے بچوں اور کاندانوں نے قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں ریاست کا ساتھ دیا اور کد کو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کڑا کیا اس پارٹی کے شہدہ کے بارے میں اس طرح کے گہر سنجیدہ بیانات سے ہم سب کا بہت دل دکا ہے صحافی آسمہ شیرازی نے کہا ہے کہ بلور کاندان کا قتل تالبان کا رد عمل ہے نون لیگ کا بیانیہ بھی وہی ہے وزیر داکلہ اجاز شاہ کا بیان اس بیان کے کیا معنی لیے جائیں صحافی مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ کیا ان کا مطلب ہے کہ شدت پسند ہب پاکستان مسلم لیگ نون کو نشانہ بنائیں گے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ مقالب جماعت ہے تو یہ شدت پسند کس کے لیے کام کرتے ہیں ایرانی صدر حسن روانی کی ماہوں نے قصوسی برائے امور قواتین معصومہ ابتکار نے نومبر 2019 کو حکومت کے قلاب سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلنے والے مظاہرین کو دیشتگرد قرار دیتے ہوئے ان پر گولیاں چلانے کے پیسلے کا دپا کر کے کہا ہے کہ گزشتہ برس نومبر میں حکومت مقالب مظاہروں میں حصہ لینے والے تقریب کار پسادی اور دیشتگرد لوگ تھے حکومت نواز جمران نیوز ویب سائٹ کو دیئے گئے ایک انٹریو میں معصومہ کا کہنا تھا کہ قدس قصبے کی کاتون گورنر نے مظاہرین کے قلاب کریک ڈاؤن کا درست پیسلہ کیا تھا بھارت کے وزیر آزم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ پلواما عملے کے سلسلے میں پاکستان کے ایک وزیر کے اطراب سے بھارت میں وہ لوگ بے نکاب ہو گئے جو جوانوں کی علاقت پر سوال اٹھا رہے تھے اسی طرح مرکزی وزیر اور سابق آرمی چیپ جنرل وی کے سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان کے وفاقی وزیر پواد چودری نے بھارت کے اس دعوے کی تصدیق کر دی ہے کہ 2019 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلواما میں عملے میں پاکستان کا آت تھا انہوں نے کہا کہ میں پلواما عملے میں حقیقت کا اطراب کرنے کے لیے پواد چودری کا شکریادہ کرتا ہوں آرمینیا اور آزربائیجان کی طرف سے متنازع علاقے ناغورنو کاراباک میں جنگ بندی پر متفک ہونے کے باوجود لڑائی روکنے میں ناکامی پر روسی وزارت کارجا نے کہا ہے کہ ماسکو آرمینیا کی ضروری مدد کے لیے تیار ہے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ماسکو آرمینیا کو لڑائی میں مدد پرام کرنے کے لیے تیار ہے اگر جنگ برائے راست آرمینیا کی سرزمین میں منتقل ہوتی ہے تو ہم آرمینیا کی مدد کے پابند ہوں گے دوسری طرف آزربائیجان کے وزیر آزم العام علی اوپ نے روس کی طرف سے آرمینیا کو مدد کی پرامی کی یقین دیانی کو مسترد کر کے کہا ہے کہ آرمینیا اپنی شکست تسلیم کرے اور اماری مقبوضہ اعراضی کالی کر دے پرانس کے شہر لیون میں ایک مسلح شخص نے چرچ میں پادری کو گولی مار دی جس سے وہ شدید زکمی ہو گیا ہے جبکہ عملہ آور پرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے پولیس کے مطابق یہ واقعہ اپتے کے روز چار بجے کے قریب پیش آیا جہاں عملہ آور نے پادری کو دو گولی ماری ہیں اس وقت پادری گرجہ گھر کو بند کر رہا تھا دوسری طرف کینیڈا کے کیوبک شہر میں اپتے کی شب ایک عملے میں دو اپراد ہلاک جبکہ پانچ زکمی ہو گئے ہیں کینیڈا کی پولیس کے ترجمان نے ہلاک اور زکمی اپراد کی تعداد کی تزدیک کرتے ہوئے بتایا کہ اتوار کے روز ایک نوجوان کو عراست میں لیا گیا ہے جس کی عمر پچیس برس کے قریب ہے پرانس کے صدر نے کہا ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے کاکوں کی اشاعت پر مسلمانوں کو دچکہ لگا ہے لیکن دچکے کی یہ قیپیت کسی بھی طرح کی تشدد کی دلیل کے طور پر قابل قبول نہیں ہوگی عرب نشریاتی ادار الجزیرہ کے ساتھ اپنے اس تفصیلی انٹریو میں پرانس کے صدر نے کہا کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے کاکوں کی اشاعت سے لوگوں کے جذبات کو ٹیس پہنچ سکتی تھی تہاں میں یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کروں گا کہ تشدد اپنی کسی بھی آلت میں جائز اور قابل قبول ہے سودان اور امریکہ کے درمیان ایک سمجھوتہ تیپ آ گیا ہے جس کے دات سودان کا قد مقتارانہ استشنا بحال ہو گیا ہے سودان کی وزارت انصاب کے مطابق اس سمجھوتے کے تحت امریکی عدالتوں میں سودان کے قلاب زیر سمات مقدمات کا تسبیح کیا جائے گا ان میں انیس سو اٹانوے میں کینیا اور تنزانیا میں امریکہ کے سپارت کانوں پر بھم عملوں کے مقدمات بھی شامل ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کچھے کے پیش نظر اور متاثرین کی تعداد دس لاکھ سے بڑھنے کے بعد برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے انگلینڈ میں دوبارہ ایک ماہ کا تویل لاکڈان ناپس کرنے کا اعلان کیا ہے اعلان کرتے ہوئے برطانوی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ملک میں متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث قومی صحت کے ادارے نیشنل ایلت سرویسز پر پڑھنے والے بوجھ کی وجہ سے اقلاع کی تباہی سے بچنے کے لیے یہ اقدام ضروری تھا کیے تھے خلید واری لا ایسی کے ساتھ ہی آج کنیش بلگن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بار ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے بیزر کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام